بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ اگری انفارمیشن یوٹیوب چینل جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتا ہے خاص کر آپ چینل کو لازمان سبسکرائب کر دیا کریں ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس سے اچھا آج ہم بات کرتے ہیں کہ گندم جو ہے جو بیس اکتوبر کو کاش کی گئی تھی اور اب وہ دس نومبر تک بیس دن کی ہو چکی ہے یا ایسی گندم جو پچیس اکتوبر کو کاش کی گئی یا یکم نومبر کو کاش کی گئی یا پانچ نومبر کو کاش کی گئی ہے یا جو گندم دس نومبر کو کاش کریں گے آج کے دن تو یہ جو ان بیس دن جو ہیں جو ان بیس دنوں میں گندم کاشت ہوئی ہے دو ہزار تئیس میں تو اس کے لیے خاد پلان جو ہے وہ کون سا رکھا جائے جس سے گندم ہمیں بہتر پیداوار دے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو گندم اس وقت پہ کاشت ہوئی ہے اس سال تو انشاءاللہ یہ والی گندم جو ہے وہ بہترین پیداوار دے گی اور اگر اس وقت کے اوپر شمالی پنجاب میں دلکشت کاشت کی ہے آپ نے وستی پنجاب میں عروج کاشت کی ہے اور اکبر کاشت کی ہے اور جنوبی پنجاب میں یا تھل ایریا میں آپ نے اگر اس دوران بھکر سٹار کاشت کی ہے تو پھر تو آپ کو خاد پلان اگر آپ اپنا ہلکہ بھی رکھیں گے تب بھی بہتر پیداوار ملے گی انشاءاللہ کیونکہ جو گندم اس دوران کاشت ہو جاتی ہے اس گندم کو اپریل تک جو ہے وہ تقریباً سکس منت کا ٹائم مل جاتا ہے تو اس دوران گندم کی گروت اور گندم کا دانا جو ہوتا ہے وہ اہستہ اہستہ پکتا ہے تو اس سے جو ہے وہ پیداوار پر بہت مصبت اثر پڑتا ہے اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے نیچے جو ہے ایک بوری ڈی اے پی ایم اے پی یا نیٹرو فاس استعمال کی ہے تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں بیس اکتوبر جو کاشت ہوئی ہے بیس اکتوبر کو گندم بیس نومبر تک اور جو یکم نومبر کو ہوئی ہے وہ انڈ نومبر تک اور جو دس نومبر کو کاشت ہوگی وہ دس دسمبر تک اس ایک مہینے میں خاد کون سی استعمال کی جائے کہ گندم جو ہے وہ ہمیں ستر من سے اسی من پیداوار کی طرف لے جائے تو گندم کی جو ضرورت ہے نا وہ ہے پہلا ایک مہینہ خاد کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے خاص کر نیٹروجن کی ضرورت فاس فورس کی ضرورت یہ دو خادیں جو ہیں یہ آپ نے پہلے مہینے میں تقریباً سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ استعمال کر دینی ہے آپ جب پہلا پانی لگائیں گے تو پہلے پانی کے ساتھ آپ ایک بوری نیٹرو فاس اور اس کے ساتھ جو ہے ایک بوری یوریا ڈالیں اور اگر آپ نے پہلے ہی فاس فورس زیادہ استعمال کی ہے تو پھر آپ نیٹرو فاس نہ ڈالیں پھر آپ یوریا زیادہ استعمال کریں اور اگر پکے وٹ کے رکبے ہیں تو پھر آپ یوریا پانی لگانے کے بعد چھٹا کریں اور اگر وہ ریتلی زمینے ہیں تو پھر آپ فلڈ کر سکتے ہیں یوریا فلڈ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر پیداوار دے گی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ سلفر بھی فلڈ کریں یا چھٹا کریں ساتھ میں چلیٹڈ زنگ بھی لازمان کریں اچھا یہ تو ہو گیا اس کے جو ہے بیسک کھا دیں اب اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم کہ کیا گندم کو میگنیشیم میگانیز یا بوران وغیرہ بھی دینا چاہیے یا وہ پہلے تیس دن میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پہلے تیس دن میں میگنیشیم سلفیڈ بارہ کے جی استعمال کر دیتے ہیں میگانیز دو کے جی استعمال کر دیتے ہیں اور بوران جو ہے وہ تین کے جی استعمال کر دیتے ہیں تو پھر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر اس ایک مہینے کے بعد آپ بارہ کے جی پٹاش اور ایک بوری مزید یوریا اگر پوری فصل کی پکائی تک بھی استعمال کریں گے تو یہ گندم آپ کو پچاس من پلس پیداوار دے گی یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ہر ٹائم جو ہے وہ کھا دیں ہی ڈالنی ہے نہیں آپ نے صحیح ٹائم پر صحیح کھا دیں ڈالنی ہے آپ نے خرچہ نہیں بڑھانا آپ نے ٹائم کو جو ہے نا وہ قیمتی بنانا ہے اور ٹائم کو کیسے قیمتی بنانا ہے کہ پہلے ایک مہینے میں جب آپ پہلا پانی لگا رہے ہیں اسی پانی کے اوپر آپ جو ہے نیٹروجن کی ساٹھ فیصد مقدار پوری کر دیں گندم کو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زنک ڈال دیں زنک آپ نے بعد میں استعمال نہیں کرنا بوران ڈال دیں بوران بعد میں آپ نے نہیں ڈالنا اور اس کے علاوہ جو ہے میگانیز میگنیشیم بوران وغیرہ یہ سارا استعمال کر دیں پہلے پانی پہ اس کے بعد جو ہے آپ پٹاش جو ہے وہ آخری جو پانی لگائیں گے ہم گوب کی حالت میں یا گوب کے بعد ایک پانی اور بھی لگتا ہے تب ہم جو ہے وہ پٹاش فلڈ کریں گے یا پٹاش کے جو ہے ہم سپری بغیرہ کریں گے اس ٹائم پہ اور اس ٹائم پہ پہلے ایک مہینے کے بعد بھی پٹاش کے سپری ہو سکتے ہیں لیکن آپ پہلے ایک مہینے کو قیمتی بنائیں اس ایک مہینے کے اندر اگر آپ نے فاس فورس کی مقدار نیچے پوری کر دی ہے زمین میں تو پھر آپ فاس فورس نہ ڈالیں پھر آپ یوریا ڈالیں لیکن یوریا کو ایسے چھٹا نہ کریں یوریا کے ساتھ آپ نے سلفر اور زنک لازمان استعمال کرنے ہیں اور آپ کو میں نے جو باقی چیزیں بتائی ہیں اگر یہ چیزیں بھی آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ یقیناً بہترین پیداوار حاصل کریں گے اور اس کے ساتھ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ کی جو زمین ہے وہ اتنی زیادہ زرخیز نہیں ہے ہلکی زرخیز زمین ہے تو پھر آپ ایک بوتل ریز و فاس بھی ساتھ میں فلڈ کر سکتے ہیں